امید کرتی ہوں آپ حیریت سے ہوں گی اور اردو کی ڈائری اچھے طریقے سے یاد کر رہی ہوں گی تو آج بھی آپ لوگ کی جو اردو کی ڈائری ہے اس کی طرف آ جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں لیکچر نمبر بارہ جمعیرات نو جولائے سن دو ہزار بیس مضمون اردو اور جماعت دہم کی ڈائری ہے اور انمان ہے آج آپ کا نظم نمبر ایک اور دو نظم نمبر ایک ہم دور نظم نمبر دو نات سرگرمی ہے آپ لوگ کی حمد میں جو اللہ تعالی کی صفات بیان کی گئی ہیں انہیں ایک چارٹ پر خوشخط لکھیں کوئی آپ چارٹ لے لیں اس پر آپ نے خوشخط رائٹنگ میں اللہ تعالی کی صفات لکھنی ہیں حمد کے تدریسی مقاصد پر آ جاتے ہیں طلبہ کو حمد کے ذریعے اللہ تعالی کی ذات و صفات سے اگاہ کرنا حمد کے ذریعے اللہ سے لوں لگانے کا جذبہ پیدا کرنا طلبہ کو حفیظ جلندری کی نظم گوئی کی خوبیوں سے روشناس کرانا طلبہ کو غزل اور نظم کے استلائی معنی سے اگاہ کرنا اور ان کا فرق واضح کرنا تو حمد ہم غزل اور نظم کا جو فرق ہے وہ دیکھ لیتے ہیں نظم کے لگوی معنی تنظیم اور ترتیب کے ہیں اور استلائی سخن میں نظم ایسی مسلسل اور مربوط سنف ہے جس کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے اور غزل کیا ہوتا ہے غزل عربی لفظ ہے اور غزل کے لگوی معنی عورتوں سے یا عورتوں کی بارے میں باتیں کرنا ہے اور غزل شاعری کی وہ قسم ہے جس میں خسن و عشق کی مختلف کیفیات کا ذکر درد و سوز سے کیا جاتا ہے یہ آپ لوگ کا غزل اور جو نظم ہے اس کا فرق تھا نظم حمد کے شاعر کے شاعر کے تارف پہ آ جاتے ہیں حفیظ جلندری جو نظم حمد ہے اس کے شاعر ہیں اور ان کا نام حفیظ اور جو محمد حفیظ نام تھا اور حفیظ تخلص تھا جلندر میں پیدا ہوئے تھے اور ابتدائی تعلیم وہیں سے خاصل کی انہوں نے اور ان کا جو اسلوبے میں آیا ہے اس کی نمائی خوبیان یہ ہیں کہ زبان کی صفائی اور سادگی سوز و گداز اور مسیقیت ان کے کلام کی نمائی خوبیان ہیں اور پاکستان کا قومی ترانہ ان کی ایک باعث فخر تخلیق ہے اور انہوں نے مسنوی گیت غزل اور نظم میں بھی تباہ ازمائی کی اور ان کی جو تصنیف ہیں ان میں سوز و ساز حفیظ کے گیت حفیظ کی نظمیں چونٹی نامہ شامل ہیں اور شہ نامہ اسلام ان کی ایک قابل قدر تخلیق ہے ٹھیک ہے تو یہ ان کی تصنیف کے نام تھے اور انیس سو میں یہ پیدا ہوئے تھے اور انیس سو بیاسی میں ان کی وفات ہوئی تھی تشریحات پر آج آتے ہیں سب سے پہلا شیر اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بڑھ دیا عالم اس شیر میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو دنیا ہے وہ ایک حرف کن کہہ کر بنائی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری دنیا بنائی ہے زمین اور آسمان دریاء سمندر سب کچھ اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اور کائنات کے ذرے ذرے پر صرف اسی کی بادشاہت ہے اور اس نے ایک یہ حرف یعنی کہ کن کہہ کر ساری دنیا کی تخلیق کر دی اور یہ اللہ تعالیٰ کے قادر المطلق ہونے کی واضح دلیل ہے قرآن پاک میں ارشاد ہے بے شک اس کا کام تو یہ ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ کرے تو کن کہے تو وہ فوراں ہو جاتی ہے نمبر دو نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے بخار جادوانی ہے اسی کی باغ بانی سے تو اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ آسمان کا نظام ہے جو ہمیں جو آسمان کا نظام نظر آ رہا ہے اس پر بھی اللہ تعالیٰ ہی کی حکمرانی ہے اور اللہ تعالیٰ کی حکمرانی سے وہ سب کچھ جو آسمان کا نظام ہے وہ چل رہا ہے دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تصویر بیان کر رہی ہے اور دنیا کے باغ میں اللہ تعالیٰ ہی کی وجہ سے ہمیشہ رہنے والی بہار ہے دن و رات کا بدل بدل کر آنا موسموں کا رہنے رہتے وقت جلوہ روز ہونا شمس و کمر کا مقررہ وقت پر تلو و غروب ہونا سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہیں اشادہ باری تعالیٰ ہے بے شک زمین و آسمان کی بدائش میں اور دن رات کے بدل بدل کر آنے جانے میں اکل والوں کے لئے نشانیاں ہیں تو حفیظ جلندلی نے اس شیر میں دنیا کو ایک باغ سے تشبیح دی ہے اور کہا ہے کہ دنیا کی جو رونک ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی اس میں دنیا کی جتنی بھی رونک ہمیں نظر آتی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی ہمیں قدرت نظر آتی ہے شیر نمبر تین کی طرف آ جاتے ہیں زمین پر جلوہ آراہ ہیں مظاہر اس کی قدرت کے بچھائیں ہیں اسی داتا نے دستر ہواں نحمد کے تو اس شیر میں شائر کہتے ہیں کہ ہر طرف اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جلوے نظر آتے ہیں اسی نے ہمارے کھانے کے لئے بے شمار نحمدیں پیدا کی ہیں اس زمین پر موجود ہر شئے اس بات کا ثبوت پیش کر رہی ہے کہ اس کو بنانے والی ایسی ذات ضرور ہے جو واحد اور لا شریک ہے زمین کی وسط اور گہرائی پہاڑوں کی بلندی میدانوں کی خریالی وادیوں کی خوشحالی اور جو بھی ہمیں اس دنیا میں جو ہے وہ چیزیں نظر آ رہی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بے مثال نمونے ہیں قرآن پاک میں ارشاد ہے تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نحمتوں کو جھٹلا ہوگے شیر نمبر چار یہ سرد و گرم خوشک و تر اجالہ اور تاریخی نظر آتی ہے سب میں شان اسی کی ذاتیں باری کی اس شیر میں شاعر کہتے ہیں کہ دنیا میں موجود ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی خونے کا پتہ دیتی ہے کائنات میں جو تسلسل اور نظم و زب نظر آتا ہے وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ کوئی بہت بڑی طاقت ہے جو اس پورے نظام کو چلا رہی ہے سردی گرمی بہار خزان جیسے سب موسموں کا اپنے مقررہ وقت پر آنا اور جانا سورج اور ستاروں کا اپنے وقت پر طلوع و غروب ہونا سب میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا جلوہ نظر آتا ہے اگلے شیر کے طرف آج آتے ہیں شیر نمبر پانچ وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق اس شیر میں شاعر کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ مقدس خزتی ہے جو ساری دنیا کو بنانے اور نکھارنے والی ہے اس کائنات میں موجود تمام زی روح سب کو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے انسان، حیوانات، پرندے، جانور، کیرے، مکورے سب کو اللہ رب العزت نہیں بنایا ہے صرف زی روح یعنی جاندار ہی نہیں بلکہ بے جان اشیاء کو بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہی ہے اور یہ اسی کی شان سے ہے کہ ایک بیچ سے درخت بن جاتا ہے اور کائنات کے ذرے ذرے میں اس کا عکس نظر آتا ہے شیر نمبر چھے کی طرف آج آتے ہیں وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ داتوں کا اس شیر میں شائر کہتے ہیں شائر حفیظ جلندری اس شیر میں مالک دو جہاں کی قدرت اور وسط اور حاکمیت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صرف انسان کا ہی نہیں بلکہ اس کے وجود میں موجود قلب و نظر کا بھی خالق اور مالک ہے انسان کے دل میں پیدا ہونے والے تمام نیک ارادوں خواہشات اور نیتوں کا بھی خالق ہے ہر ایک نیک عمل اور صالح فیل کی تحریک انسانی دل میں قدرت خداوندی کی جانب سے ہی ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ انسان اپنی بخشش کا سمان کرے اور اس لئے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیک کاموں میں ہمارے لئے آسانیاں پیدا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہ صرف ہمارا خالق اور مالک ہے بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے انسان بھی پیدا ہو چکی ہیں سب کا پروردگار اللہ تعالیٰ ہے اور اللہ تعالیٰ کی خاکمیت ازل سے لے کر عبد تک قائم رہے گی شیر نمبر سات کی طرف آجاتے ہیں بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے اس شیر میں حفیظ جلندری اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی وہ ذات ہے اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے تمام نوح بشر کو پیدا کیا اور انہیں دین اسلام کے حصولوں پر شلنا سکھایا کائنات کے اسرار و رموز سے واقفیت دلائی وہی کائنات کا خالق و مالک ہے انسان اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے اور دین اسلام کے حکمات پر عمل پیرا ہو کر ہی ایک پرسکون اور پرلطف زنگی گزار سکتا ہے شائر کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ ساری کائنات بنائی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہی سجائی ہے وہ خود فرماتا ہے کہ اگر میں محمد مصطفیٰ کو تخلیق نہ کرتا تو کائنات نہ ہوتی کیونکہ اللہ تعالیٰ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے اس لیے ہر انسان کو بھی فطرت اسلام پر پیدا کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اس کے دل میں ڈالی ہے اچھا جی اب اس کی مشک کی طرف آ جاتے ہیں پہلا کوشن اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کون سا لفظ کہہ کر بنائی ہے کن اللہ تعالیٰ نے کن کن سی نحمتوں کا ذکر ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی آگ مٹی پھل پھول سبزیاں وغیرہ بنائی ہیں مجالے اندیرے اور فشکو تر کس کے مظاہر ہیں یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے مظاہر ہیں ہم میں خالق کی کن محلوقات کا ذکر کیا گیا ہے نبتات جمدات حیوانات اور ہمارے باپ دادا اور سب اسی خالق کی محلوق ہیں انسان کو کس فطرت پر پیدا کیا گیا ہے انسان کو فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے اور اسے اسلام کے اصولوں پر چلنا سکھایا ہے اسے کائنات کے اسرار و رموز سے واقفیت دلائی اور انسان پر واضح کیا کہ وہ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر ہی زندگی سے لطف اندوز ہو سکتا ہے تو یہ آپ لوگوں کے جو ہیں وہ مشکی سوالات تھے اور تشریحات اور مشکی سوالات میں نے آپ کو سمجھا دیئے ہیں نظم نمبر دو کی طرف آ جاتے ہیں نظم نمبر دو نات اور شاعر کا نام احسان دانش نات کے تدریسی مقاصد پر آ جاتے ہیں طلبہ کو نات کے محاسن سے آگاہ کرنا طلبہ میں خوبے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ اوشاگر کرنا طلبہ کو نات سے بطور ایک سنف سخن متعارف کروانا کہ نات بھی سنف سخن کی ایک قسم ہے تو اس کے بعد خوبے رسول یعنی کہ ہمیں ہمارے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مخبت ہے اس کا جذبہ ضرور موجود ہونا چاہیے کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے دنیا میں اتنا زیادہ مشکل وقت کاتا اور ہمارے لیے انہوں نے اپنی ذات کا نمونہ پیش کیا اور ہمارے لیے مصیبتیں صحیح تو نات جو ہوتی ہے اس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے ایسے سنف سخن جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے اسے نات کہتے ہیں تو اب آج آتے ہیں نات کے شاعر پر تو جو نات کے شاعر ہیں ان کا نام اخسان دانش ہے ان کا جو اصل نام تھا وہ اخسان الحق تھا اور دانش ان کا تخلص تھا تو دانش جو ہے وہ اخسان دانش اپنے کلمی نام سے مشہور ہوئے تو انہوں نے یہ ایک مظفر نگر میں پیدا ہوئے تھے اور ان کی جو مالی خالت تھی وہ بہت زیادہ خراب تھی اس لیے سکول میں چند جماعتیں ہی پڑھ سکے اور غربت کے وجہ سے تعلیم کا سلسلہ منقطع کرنا پڑا بچپن حصے محنت مزدوری کرنے لگے انٹے ڈوئی چوکداری کی چپراسی رہے اور مالی بھی رہے لیکن اس دوران لائبریریوں میں بھی جاتے رہے اور مطالعہ بھی جاری رکھا اور شیرگوئی کا جو ان میں شوق تھا وہ بہت زیادہ تھا تو یہ ایک قادر الکلام شاعر ہیں اور ان کی جو تصنیف ہیں ان میں حدیثیں زنگی دردے زنگی وغیرہ شامل ہیں تو نظمنات کی تشریحات پر آ جاتے ہیں تو سب سے پہلا جو شیر ہے دو عالم کا مددگار آ گیا ہے امین آ گیا غم گزار آ گیا ہے اس شیر میں اخسان دانش اس شیر میں شاعر اخسان دانش نبی قیم صلی اللہ علیہ وسلم کی پدائش کا ذکر کرتے کوئی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں جہانوں میں ہمارے مددگار ہیں آپ دنیا میں بھی آپ نے ہماری مدد کی اور آخرت میں بھی آپ ہماری شفاعت کریں گے اس دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا پرغیام ہم تک پہنچایا آپ نے دین اسلام کے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کر کے اپنی امت کے لئے رائے عمل متین کی آپ نے اللہ تعالیٰ کی امانت یعنی قرآن مجید کو باحفاظت ہم تک پہنچانے کا فریضہ انجام دیا اور آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شفاعت کریں گے شیر نمبر دو قریبوں کی جان یتیموں کے دل کو سکون ہو گیا قرار آ گیا ہے شایر اس شیر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے عرب معاشرہ جہالت کے اندیروں میں ڈوبا ہوا تھا امیر لوگ تمام برائیوں کے باوجود اپنی دولت کے بلبوتے پر صاحب عزت تھے اگر کوئی غریب جتیب ہو جاتا تو اس کے لئے دردر کی ٹھوکنے ہی ہوتی اس کی کوئی عزت نہ تھی لیکن جب عزور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو ساری لا قانونیت حتم ہو گئی اسلام نے ہر شخص کے عقوب متین کر دیے عظمت اور بڑائی کی بنیاد تقویٰ رکھی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے یتیموں اور غریبوں کو بھی ان کے حقوق میسر آ گئے شیر نمبر تین اصول محبت ہے پیغام جس کا وہ محبوب پروردگار آ گیا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زنگی محبت کا درس دیتی ہے آپ نے عرب کی جاہل قوم کو زنگی گزارنے کے طریقے بتائے انہیں محذب قوموں کے شانہ بشانہ لا کھڑا کیا اور کافروں کے جو سخت دل تھے وہ اپنی میچھی زبان سے موم کیے آپ کی پوری زنگی محبت کا درس دیتے ہوئے گزر گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی جیتی جاگتی تفسیر تھے کرو مہربانی تم اہل زمین پر کرو مہربانی تم اہل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بھری پر شیر نمبر چار اب انسان کو انسان کا عرفان ہوگا یقین ہو گیا اعتبار آ گیا ہے اس شیر میں شاعر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اللہ چاہتا ہے کہ انسان میری ذات کو پہچانے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی تحلیق کے مقصد پر بھی گور کرے انسان دنیا میں محض کھانے دینے کے لیے ہی نہیں آیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ اس کی عبادت کرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے آپ نے انسانوں کو ان کے سہیں مقام سے آشنا کیا اللہ نے انسانوں کی رہنمائی اور خدایت کے لیے قرآن مجید نازل کیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عملی تفسیر ہیں اسی کی ذات ہے قرآن کی حسین تفسیر اسی کی ذات ہے قرآن کی حسین تفسیر اس کا قول و عمل مستقل حوالہ ہے شاعر کہتا ہے کہ اب صحیح معنوں میں انسان کو انسان کی پہچان ہوگی کہ انسان کیا ہے اور اس کی تحلیق کا مقصد بھی کیا ہے بجے گا نہ جس کا چراغ محبت وہ پیغمبر زی وقار آ گیا ہے یہ شیر نمبر جو ہے وہ پانچ ہے اس کی تشریف پر آ جاتے ہیں شاعر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بارے میں بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں تشریف لاکر محبت اور الفت کا جو دیار روشن کیا وہ کبھی نہ بجے گا شاعر کے کہنے سے مراد یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے نور سے ساری دنیا کو منور کر دیا اور دنیا کے گوشے گوشے میں اسلام کی روشنی پھیل گئی اب یہ روشنی قیامت تک بھی بجھ نہیں سکتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ رہتی دنیا تک ہمارے لئے مشعل را بنی رہیں گی شیر نمبر چھے کی طرف آ جاتے ہیں زمانے کو اب اپنی منزل مبارک کے ایک خضر صدرہ گزار آ گیا ہے اس شیر میں شاعر جو ہے عزور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جو عرب کی حالت تھی اس کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ وہ عرب جہالت کے اندیروں میں چھایا ہوا تھا تہذیب و شاہستگی کا نامن جان نہ تھا نہ کسی کی عزت محفوظ تھی اور نہ ہی جان و مال کو کسی قسم کا تحفظ حاصل تھا باپ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے آئے تو ایسی ساری رسموں کا خاتمہ ہو گیا حضرت حضر علیہ وسلم جنہوں نے آب حیات پی لیا تھا شاعر کہتے ہیں کہ حضرت حضر علیہ وسلم جنہوں نے آب حیات پی لیا تھا وہ خشکی اتری پر عبور رکھتے ہیں وہ بولے بٹکوں کو راستہ دکھاتے ہیں مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کو انسانیت کا راستہ دکھایا لوگی گزارنے کے طریقے بتائیں آپ حضرت حضر علیہ وسلم سے سو گناہ زیادہ بہتر ہیں شاعر لوگوں کو مبارک بات دیتے ہوئے کہتا ہے کہ آپ لوگوں کو مبارک ہو کہ اپنی حقیقی منزل کا نشان معلوم ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے شمع خدایت ہیں شاعر نے کیا خوب کہا ہے ہے دل میں تمنا کا شرف جن کے سبب سے وہ فخر رسل شافع امت ہوئے پیدا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لطف و کرم کی بدولت ہم خدا کو پہچان لیں گے اور جنت کو پا لیں گے کیونکہ ہمارے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین اسوائے خسنہ موجود ہے ہم اس پر عمل کر کے اپنے رب العزت کو پہچان لیں گے اور جنت کے حقدار بن جائیں گے اب آج آتے ہیں مرشق کی طرف جو مرشق ہے آپ کی پہلے شعر میں عزور پاس صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سے صفات بیان ہوئی ہیں کیا آپ دنیا اور آخرت میں ہمارے مددگار ہیں غم ماتنے والے ہیں اور غم گسار ہیں دوسرے شعر میں کس کو سکون ملا غریبوں کی جان کو اور یکدیموں کے دل کو سکون ملا انسان کو انسان کا عرفان ہونے سے مراد یہ ہے کہ انسان نے اپنے فرائز جان لئے ہیں اس کو انسان کی تحلیق کا مقصد پتہ لگ گیا ہے کہ ایک دوسرے کے کیا حقوق ہیں کہ انسانوں کے ان کے اوپر کیا حقوق ہیں شاعر کے نزدیک حضور پاس صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام جو ہے وہ حصول محبت کا ہے یعنی ایک دوسرے سے اچھے طریقے سے پیش آنا کسی کو دکھ تکلیف نہ دینا بلکہ پیار محبت کے ساتھ رہنا ہے نات کے آخری شعر میں حضرت حضر سے کون سی حضری مراد ہیں نات کے آخری شعر میں حضرت حضر سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضری ہے جس طرح حضرت حضر علیہ وسلم بٹکے ہوئوں کو راستہ دکھاتے تھے اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات نے بٹکی ہوئی انسانیت کی رہنمائی فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کے لیے آپ مشعل خدایت ہیں یہ آپ لوگ کی جو مشک تھی وہ بھی میں نے آپ لوگ کو اس کے جوابات بتا دی ہیں جائری کی طرف آ چاہتے ہیں نظم نمبر ایک اور دو کی تشریحات جو ابھی میں نے آپ لوگ کو اس لیکچر میں بتائی ہیں وہ آپ لوگوں نے مکمل یاد کر کے لکھنی بھی ہیں یہ آپ لوگ کی آج کی جائری ہے اور جائری خوش خط ہونی چاہئے امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا اردو کا لیکچر اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا لیکچر کا حسام دعا پر کرتے ہیں سبحانک اللہم وابی حمدی کا عشق دعا لا اللہ خائل اللہ انتا استغفیرکا وادوبو علیک اللہ حافظ